اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین خوش آئند بات یہ ہے کہ آج قومی اسملی کا اجلاس کامیابی سے منعقد ہوا اور گزشتہ ایک ہفتے کی جاری جو روایت تھی ایک گالم گلوج کی لڑائی جھگڑوں کی اس نے آج دم توڑا ہے اور شیخ روحیل ازغر کا جو کل کا کہنا تھا کہ پنجاب کا کلچر ہے گالم گلوج یہ نوبت بھی آج نہیں آئی اور حکومت اور آپوزیشن کے درمیان سینیٹائزر کی بوتلیں اور بجٹ کی کتابیں بھی ایوان میں اڑتی دکھائی نہیں دیں آپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کئی گھنٹوں تک جو اینا وہ آج بڑے سکون سے بات بھی کی اور انہوں نے ایوان کی کاروائی میں ہونے والی ساری کارستانیوں پر بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی روشنی ڈالی اس پر اصل بات یہ ہے کہ ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی وجہ اکیس قانونی مساویدے پاس کرنا تھی یہ بات واضح ہو چکی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پارلیمان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی سے ایک دن میں اکیس قانونی مساویدے منظور کروائے جبکہ اس وقت اپوزیشن ارکان اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے ان اکیس مساویدوں کی منظوری کے دوران حضب اختلاف نے تین بار کورم کی نشاندہی کی تھی اور گنتی کرنے پر کورم پورا بھی نہیں تھا جس پر اپوزیشن نے ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا پلان مرتب کیا جبکہ آج کے ایوان میں خوشگوار محول اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں اب یہ تیپ آ گئے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تھے وہ آج مذاکرات بھی ہوئے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آج کے بعد ایوان میں ہونے والی جو کاروائی ہوگی اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہوں گی لڑائی جھگڑا گالم گلوج اس سے اجتناب کیا جائے گا پارلیمانی سیکیٹری برائے قانون و انصاف ملیقہ بخاری صاحبہ مجھے جوئن کر رہی ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ملیقہ صاحبہ سب سے پہلے تو اپنی طبیعت بتائے گا ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ پر ابھی بھی پٹی ہوئی ہے کیسی ہے آپ کی طبیعت بہت زیادہ چوٹ لگ گئی کیا جی شازیہ بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے شو پر مدود کرنے کا دیکھیں آپ نے پارلیمان کا حال تو دیکھا تھا آج سے دو دن پہلے تو جمہوریت کے اندر جب عوامی نمائندے ایک دوسرے کے اوپر کتابیں پھیکتے ہیں اور پارلیمان کو اکھارا بناتے ہیں تو بیچ میں اس قسم کی حرکتیں تو ہوتی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں تو میری آنکھ جو ہے متاثر ہوئی جو کورنیا آنکھ کا ہے وہ ڈامیج ہو گیا ہے لیکن اللہ کے فضل سے ریکاوری ہو رہی ہے چالیس فیصد اس کی ریکاوری ہو چکی انشاءاللہ بائی سنڈے آئی ایکسپیکٹ کہ میری آنکھ جو ہے اس کنڈیشن میں ہوگی کہ صحیح طرح میں دیکھ بھی سکھوں اور صحیح طرح بہتر محسوس بھی کر سکھوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جل جو ہے نا وہ سہتیاب کرے آج ہم نے دیکھا وہ پچھلے دو دن والے مناظر ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے بڑے گھنٹوں تک آج شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی یا صد عمر صاحب نے بھی بڑی لمبی بات کری کیا معاملات تیہ پائے اور امید کر سکتے ہیں کہ اب دوبارہ حکومت اور آپوزیشن دونوں کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا تماشا دیکھے گالم گلوت سنے شازیہ دیکھیں ہم تو حکومت وقت ہیں ہم ٹریجوری بینچس ہیں اور ہم تین سال سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں پہلی دفعہ تیس سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے ہیں تو ہم تو جمہوری نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو اب پارلیمان کو تقویت دیں ہم پارلیمان کے تقدس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے وقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر ایک تیسری پارٹی ایک تیسری قوت ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے لیکن انفوشنٹلی دوسری طرف سے جو پارلیمان کا حال ہے جو ہمارے دوسری طرف سے آپوزیشن کے محترم رہنما ہیں ان کا جو نظریہ ہے جو ان کا موقف ہے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے ایک طرف سے ہی آواز اٹھے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ جمہوریت ہے جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے پارلیمان کے رولز آف بزنس کا ہمیں روز حوالہ دیتے ہیں ہمیں روز بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر تین دہائیاں حکومت کی ہے تو ہم بتائیں گے کہ پارلیمان کیسے چلے گا ایسے نہیں ہوتا پارلیمان مجموعی طور پر دو ٹریجری اور آپوزیشن بینچز دونوں کے ملاب سے چلتا ہے تو ان کا ویو اہم ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت وہ جمہوریت کا حصہ ہے وہ ہمارا ویو بھی اہم ہے بلکل صحیح جب حکومت اجلت میں اکیس سکیس بل ایک دن میں منظور کروالے گی اوپوزیشن سے بات نہیں کرے گی ایسے بھی جمہوریت نہیں چلے گی ایک طرف ہمیں اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے دوسری طرف قانون سازی پر ان سے بات بھی نہیں کرنی ہے ان کو بٹھانا بھی نہیں ہے ان کو سننا بھی نہیں ہے وہ قورم کی نشاندہ ہی بھی کریں اس کے باوجود نہیں سنیں گے پھر ان کو چور چور بھی کہیں گے تو ایسے تو دونوں ساتھ نہیں چل سکتے چھے شازی آپ نے ایک موقف پیش کیا میں ذرا وضاحت پیش کر دوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان جب ہاؤس میں پہلی دفعہ آئے پاکستان کی عوام کا منڈیٹ لینے اور انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا اس دن وزیراعظم کو جنالکہ بات سے پکارا گیا اس دن سے یہ بات شروع ہوئی ان کو سپیچ نہیں کرنے دی گئی اور پارلیمان کا پہلے دن سے ہی یہ حال ہے ابھی تو ہم نے دکھایا ہی نہیں تھا کہ ہم اہل ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نا اہل ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سیلیکٹڈ ہیں کیونکہ پاکستان تحریکی انصاف الیکشن جیتے ہیں ہم برسر اقتدار ہیں ہم اقتدار میں آئے ہیں ہم صاحب اقتدار ہو گئے تیس سال کی جدوجہد کے بعد تو انہوں نے اس پارلیمان کو ماننا ہی چھوڑ دیا تو پارلیمان کا جو حال انہوں نے کیا جو ان کے روئیے ہیں اس کے اوپر ان کو بھی نظر سانی کرنی چاہیے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بارہاں چاہے وہ فیٹف کی قانون سازی ہو چاہے عوام ناس کے لیے پاکستان کے اندر قانون سازی ہو چاہے انٹی ریپ کا بل ہو لیگل ایڈ ان جسٹس آتھورٹی کا بل ہو دیوانی مقدمات کا بل ہو پاکستان کے اندر مسلم آئیلی قوانین کا بل ہو ہر مواقع کے اوپر ہم نے سوچا کہ عوامی نمائندے بینچ کے دوسری طرف عوام کا اعتماد لے کر آئے ہیں تو شاید عوامی ایشیوز کے اوپر بات کریں گے لیکن بارہاں شازیہ انہوں نے این ارو پہ بات کی انہوں نے اپنے احتساب کے پانچ کیسز کے اوپر بات کی انہوں نے عوام ناس کے ایشیوز کے اوپر بات ہی نہیں کی تو پارلیمان میں کیوں آئے ہیں پارلیمان تو عوام کا ہے جب بھی آپ ان سے کسی قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو اپنا پرسنل ایجنڈا لے کر سامنے آ جاتا ہیں یہ لوگ آپ یہ کہہ رہی ہیں جی بلکل بلکل قابل احترام ہے اپوزیشن کی محترم رہنماء لیکن ان کی سیاست کا مہور ذاتیات ہے اور ان کی جو آنا ہے جو ان کی ذاتیات سے ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے لیکن جب پورم پورا نہ ہو یہ کہ وہ بات ٹھیک ہے اگر سپیکر صاحب 21 قوانین پاس کرنے کی رولنگ دے دیں تو یہ بھی تو زیادتی ہے شادیہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے کورم مکمل ہے ہم نے ہاؤس کو کمپلیٹ کر کر کورم کو مکمل کر کے ہی قانون سازی کی ہے یہ تو آئل کے دوسری طرف کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے اب تو شاید پارلیمان کو مانتے ہیں پی ڈی ایم کی وفات کے بعد جی بلکل ہمارا کورم پورا تھا ہمارے ممبران پورے تھے اور اس کے بعد ہی ہم نے بیس قوانین پاس کیے کیوں پاس کیے شادیہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آئل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگ قانون سازی کے اندر متحرک ہو ہم چاہتے ہیں ہم پارلیمان کو تلانا چاہتے ہیں لیکن سینٹ سے پاس کروا سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں سینٹ کے اندر ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں لیکن اگین ہم وہاں پہ کوشش کریں گے ان سے بات کریں گے گفت و شنید کریں گے بل عوام کے سامنے رکھیں گے پھر عوام فیصلہ کریں گے کہ عوامی نمائندے ان کے مفاد کے بل پاس کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن اپوزیشن تو دو طور کل پاس میں کہتے ہیں کہ یہ چور چور کے نارے لگانا جب تک آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ کسی بات پر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں شازیہ میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ آئل کے کسی بھی طرف سے کسی بھی قسم کے نارے نہیں لگنے چاہیے ہم بھی اپنے روائیوں کے اوپر نظریں ثانی کر سکتے ہیں اور یہ بھی اپنے روائیوں کے اوپر نظریں ثانی کریں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا جو چناؤ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا شازیہ کہ جب پاکستان کے منتخب وزیر آزم ہاؤس میں آئیں اور یہ ان کو ہمارے لیڈر بھی ہمارے لیے اہم ہیں ہم نے ان کے ساتھ تیس سال کی جدو جہد لڑی ہے جس طرح نواز شریف ان کے لیے اہم تھے شہباز شریف ان کے لیے اہم ہیں مریہ نواز ان کے لیے اہم ہیں بلاول بھٹو اہم ہیں اسی طرح عمران خان کی بھی عزت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ ہاؤس میں آئیں تو آپ ایک ہلڑ بازی کریں شور مچائیں گندی زبان استعمال کریں اور پھر کہیں کہ شہباز شریف کے بات کرنے کے وقت تنکہ بھی نہ گرے یہ نہیں ہو سکتا ہم وہی تقاضے مانگ رہے ہیں جو آپ اپنی لیے مانگتے ہیں تو آپ کچھ جسٹس کریں کچھ انصاف کریں جسٹس کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ اپوزیشن واپس لے گی فواد چادری صاحب نے کہا تو ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس کو واپس لیں جی آج آئی بلیو آج جو ہے رانہ تنمیر صاحب وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ سپیکر نے ایک مجموعی طور پر پارلمنٹ کی کمیٹی بنا دی ہے جس کے اوپر ہم نظر سانی کریں گے دیکھیں گے کہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے رولز کے مطابق پاس ہوئے ہیں یا آئین کے مطابق پاس ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے مطابق تو وہ ہوئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کس کے پر نظر سانی کریں ہم نے کہا بالکل ہم نظر سانی کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس کمیٹی کے بننے کے بعد سپیکر ڈیفیٹی سپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی انہوں نے دی تھی ایک موشن دیا تھا اپلیکیشن دی تھی وہ واپس لینے کے لئے تیار ہیں آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کے لئے دعا کہ آپ جلد از جلد سہتیاب ہوں آپ کی ہاتھ سہتیاب ٹھیک ہو جائے ملکہ بخاری صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون انصاف میرے ساتھ نہیں مجھے بریک لینی واپس آتے ہیں وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ماہر قانون سینیٹر آزم نظیر تارد صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آزم نظیر تارد صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج فواد چودری صاحب نے بات کیا کہ ہم نے اپوزیشن رہنماوں سے تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی بات کیا کل جو ڈیپٹی سپیکر کے خلاف آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کچھ معاملات تیپ آئے ہیں آپ نے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ اپوزیشن سوچ رہی ہے یا سوچ لیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے ہیں آپ لوگوں نے جی بہت شکریہ جی ہاں آج کچھ گفتگو ہوئی ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بریفنگز بھی ہوئی اور پھر ٹی وی چینلز پہ جو دو تین گھنٹوں سے پروگرامز چل رہے ہیں بیٹر سینس پریویل کی ہے ٹریری بینچرز کی طرف سے اور رابطے کیے گئے اور اس کے بعد کچھ آئیس میلٹنگ ہوئی اور آج جو میٹنگز ہوئی پارلیس ہوئے اس کے نتیجے میں ریڈر آف اپوزیشن نے جو اسیمبلی سے کتاب کیا تو آج کم از کم یہ محسوس ضرور ہوا کہ کسی ایک محذب معاشرے کی اسیمبلی ہے ورنہ جو تین روز میں لوگوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ اور اپنے موبائل فونز کے اوپر جو سینس دیکھے اور جو چیزیں دیکھی وہ اتہائی کربناک اور تکلیف نے تھی رہی بات عدم اعتماد کی تو اس کے بارے میں ظاہر ہے تمام اپوزیشن پارٹیز مشترکہ لاحے عمل مرتب کر رہی ہیں اور کل صوبہ تک امکان ہے کہ اس پہ بھی کوئی پیشرفت ہو جائے گی میرے خیال میں اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو شاید اب اسے سیریسلی پروسیکیوٹ نہ کیا جائے لیکن کل صوبہ چیزیں فائنل ہوں گی تو ایسا کیا اپوزیشن کو انڈیکیٹرز ملے ہیں یا انڈیکیشن ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی کیونکہ ڈیپٹی سپیکر کاسب سوری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی وجہ بنی وہ یہ کہ جو ایک ہی دن میں اکیس بلز کی منظوری ہوئی اپوزیشن کو سنا نہیں گیا بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا بیض نہیں کرائے گئی حکومہ تو جلت میں تھی تو کیا ایسی انڈیکیشنز ہیں کیا آپ لوگ اس کو واپس لینے کا سوچ رہے ہیں دیکھیں جی آج جو میٹنگز ہوئیں ہیں پارلیس ہوئیں ہم میں یہ ایجنڈے کے اوپر تھا کہ اس طرح سے اگر لیجسلیشن بلڈوز کی جائے تو پھر تو آپ کا اسیمبلی میں بیٹھنے کا مقصد ختم ہو گیا ٹریری بینچز کو تو اور بڑی مصرفیات ہیں انہوں نے حکومت چلانی ہے وزارتیں چلانی ہیں انہوں نے بہت سارے فانڈز جو ہیں وہ تقسیم فلا کرنا فلا کرنا اوپوزیشن ہمیشہ انٹلیکشولی لیگلی اور اکیڈیمکلی اچھی سپورٹ اور ایک طرح سے فیڈبیک دیتی ہے لیجسلیشن کے ایشوز کے اوپر اگر آپ بلڈز کو فلور پہ لاکے ڈیبیٹ نہیں کروائیں گے ان پہ گفتگو نہیں ہوگی ان پہ نکتہ نظر اور مختلف رائے نہیں سنے گے تو پھر کیا فائدہ یہ سارے نظام کا اور کیا لیجسلیٹف بزنس ہوگا اگر آپ نے رونز جو ہے وہ سسپینڈ کر کے کبھی بھی کوئی لیجسلیشن کی بات ہو قانون سازی کی ہم بات کریں کوئی بلے کیا ہیں ترمیم کی بات ہو اوپوزیشن ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے اس میں رکاوٹ نہیں بنتی دیکھئے شازیہ اوپوزیشن کی یہ جاب ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہر پارلیمانی نظام میں ہر جمہوری جہاں پہ بھی نظام ہے وہاں پہ اوپوزیشن ایک واشڈاگ کے طور پہ کام کرتی ہے اور انہوں نے لیجسلیٹف بلز جو ہے ان کی اوپر اپنی آرہا کا اظہار کرنا ہوتا ہے لیجسلیٹف بلز لے کر دیے جاتے ہیں ہاؤس کے سامنے اور پھر ان پہ گفتگو ہوتی ہے آپ اس کو دونوں نظروں سے دیکھتے ہیں سرکار کے پیچز کی جو جو اسے کیری کر رہے ہوتے ہیں یا موغر ہوتے ہیں پھر اس مل میں کئی طرح کی طرح میم بھی بات میں کی جاتی ہے اور موقع پہ بھی ان کے مختصروں کے اوپر پوچھتے ہیں الیکشنز ٹونٹی ٹونٹی ترمیمی بلز پر آپ لوگوں کی کیا طرح ذات ہیں آپ لوگوں کی بھی ظاہر ہے اب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو لے کے دھاندی کا شور مچتا ہے اور اب جب حکومت یہ بات کرتی ہے کہ دھاندی سے بچنے کے لیے جو آپ ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو بیچ لانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر نے یہ بیاد کی وائد آپشن ہے یہ وائد حل ہے دھاندی کو روکنے کے لیے اس پر آپ لوگ اس کو سننے کو لیے تیار نہیں ہے حکومت کہتی کہ اوپوزیشن نے تو نہ تو مشینیں دیکھی نہ ان کو سمجھا دیکھے بغیر سمجھے بغیر آپ تو اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیسے پھر معاملات آگے بڑھیں گے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ دھاندی نہ ہوا آئندہ آنے والے الیکشنز میں تو اٹلیز حکومت جو سججسٹ کر رہی ہے جو پروپوز کر رہی ہے اس پر بات تو کریں دیکھیں شہدگیہ اوپوزیشن سے تو حکومت کو اتراز ہے کہ حکومتی اقدامات کی ہر صورت میں مخالفت کرتی ہے اوپوزیشن لیکن ہمارے ملک میں کچھ اٹرونمس وڈیز ہیں خود مختار ادارے ہیں جو کہ سیاستدار نہیں بلکہ ٹیکنو کریٹس چلا رہے ہیں اور وہ ٹیکنو کریٹس ہیں جن کی اپوائنٹمنٹس اوپوزیشن اور حکومت نے میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ کر رکھی ہے جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو دو سو اٹھارہ آرٹیکل کے تحت الیکشن کمیشن جو تشکیل دیا گیا ہے وہ ایک بالکل خود مختار اور انڈیپینڈ ادارہ ہے آپ نے کل ان کی جو فیڈ بیک آئی ہے اس میں جو پریس ریلیز جاری کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہوں نے اس الیکشن بل کے اوپر جو اپنی تمام طرح کے تحفظات اور شک وار جو اس کا جواب ہے وہ پیش کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ نمبر وان الیکشن کمیشن کی جو انڈیپینڈنس خود مختاری ہے اس کو کامپرومائز کرنے کے لیے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے جو کچھ جوڈیشن سائیڈ کے یا قوازہ جوڈیشن اختیارات ہیں وہ مشینوں کو یعنی نادرہ کو دیا جا رہا ہے الیکٹوراللز کے اسی طرح جو ووٹنگ مشینز کے بارے میں انہوں نے شک وار جواب جمع کرایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسے انٹرنیشنلی بھی دیکھا اس طرح کے جو بڑے اقتعامات کرنے سے پہلے آپ پائلٹس کرتے ہیں ہمیشہ تجرباتی کام کرتے ہیں تو آپ ملکر کریں تو صحیح آپ تو اس پر بات کرنے کو تیار ہی ہے نا نہیں ہے نا آپ لوگ حکومت سے تو پھر وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ معاملات آگے بڑھیں گے کیسے یہی تو حکومت کہتی ہے فواد چودری صاحب دس بار یہ بات کر چکے ہیں بھئی اپوزیشن دے کے تو صحیح اپنے ٹیکنیشنز اپنے ماہرین کو لے کر آئیں اگر اس میں کوئی پرابلمز ہیں ہمارے ساتھ بات کریں پھر اس معاملے کو آگے دیکھتے ہیں چلاتے ہیں جو ابھی بات کی ہے اپوزیشن پہ تو ویسے ہی اتراز ہے نا جس طرح گورنمنٹ کی ہر بات جو ہے وہ اپوزیشن کو کوسنے سے شروع ہوتی ہے اور اپوزیشن کو سنواتے سنانے پہ ختم ہو جاتی ہے میں نے تو آپ کو ای وی ایمز کے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے اوپر بھی جو نکتہ نظر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے ایٹ از رن پائے ٹیکنوکریٹس اور وہ ٹیکنوکریٹس ہیں اسی الیکشن کمیشن کے باہر آپ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں مظاہرے بھی کرتے ہیں اسے جانداز بھی کرتے ہیں اسی الیکشن کمیشن نے کل ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے یہ کام ان کا ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دھونس اور دھاندگی سے جو مرضی پیش کرتے ہیں اور پھر رول سسپینڈ کر کے وہ کیری کریں ان بلز کو ابھی وہ سینٹ میں موجود ہیں یہ یہ طریقہ نہیں ہے لیجسلیشن کرنے کا اوورسیز پاکستانیز کو گوڑ کاک نہیں ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو بلکل ہونا چاہیے لیکن اس کا کوئی طریقے کار ہے اس کا طریقے کار یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے اور آپ لٹانے آپوزیشن کو کہیں آپ نے ابھی کرنا ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ ہم رول سسپینڈ کر رہے ہیں جو قومی اسیمیلی میں ہوئے ہیں ہمیں اس پہ شرمسار نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اوپوزیشن حکومت دونوں کو ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے حکومت کو ہونا چاہیے جنہوں نے بل فبرڈوز کی ہے اکیس بل وہ لے کے آئے ہیں سولہ منٹ میں وہ خدا خوفی ہوتی ہے آپ لوگ بلکہ اگر آپ لوگ انڈیپینڈنڈ ڈزر سے اسے دیکھیں گے میں نہیں بات کر رہا میں نے تو اس لیے بات ہی آپ کے سامنے رکھی ہے اوپوزیشن کے موقف کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینے پاکستان کے تحت ایک خودمختار ادارہ ہے جو کلی اختیار رکھتا ہے کہ الیکشن کس طرح سے ہونے چاہیے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ٹیکنو کریش جو ہیں ان کو تحفظات ہیں یہ طرح میم جو کی جا رہی ہیں اور ایلی ایمز کے اوپر وہ کلیر نہیں ہیں اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تو گورنمنٹ اگر دھونس سے لانا چاہے گی تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہے یہ تو تکلیف دے بعد ہے تو اگر اس پر آرڈیننس آجاتے ہیں پھر آپ لوگوں کے آدھ پھر کچھ نہیں آنا آرڈیننس تو لاسکتی ہے آرڈیننس کی ایک زندگی ہے آرڈیننس جو ہے وہ ایک سو بیس دن سے زیادہ نہیں جا سکتا ایلیکشنز میں ابھی دو سال اڑھائی سال باقی ہیں اس طرح کی جو دھمکیاں دینے سے سرکار کی طرف سے معاملات حل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نونما مائر قانون سینیٹر آزم نظیر تارر صاحب میرے ساتھ ہیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی حکومت کا اقتدار میں آنے سے پہلے ایک نعرہ تھا کہ ملک میں انصاف کا نظام لانا ہے اور احتساب کے ساتھ ساتھ کرپشن کا بھی خاتمہ کرنا ہے حکومت ملتے ہی وزیراعظم عمران خان نے احتساب کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنی کابینہ اور ریاستی اداروں کو خود مختاری دی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا منشاہ بام کھوکھر برادران اور گوگی برڈ جیسے مافیا کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائے مگر لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ اب لینڈ مافیا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے کہ جس قبضہ مافیا اور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی خلاف وفاقی حکومت نے شکنجہ کسا تھا پنجاب حکومت نے اس مافیا کو کھلی چھٹی دینے کا منصوبہ بنایا گزشتہ دنوں راولپنڈی رنگ روڈ اسکانڈل میں آپوزیشن راہنما اور بیوروکریسی کے افراد کے علاوہ ہم نے دیکھا کچھ وزراء کے نام بھی سامنے آئے تاہم ابھی اس سکانڈل کو سامنے آئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ پنجاب حکومت نے صوبے کی چھہ ہزار کے قریب غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو ریگولر رائز کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق اس منصوبے کو دیکھنا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کسی جج یا کوئی قانونی ماہر کے سپورت اس کو کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کسی ریٹائیڈ یا حاضر سروس جج کو پنجاب میں ہزاروں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے کا والے کرمی کمیشن کا سربراہ بنایا جانے کا امکان ہے اس اقدام کو لینڈ مافیا کے لیے این آر او تصور کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی ہدایت پر پنجاب نے اجلت میں پنجاب کمیشن برائے ریگولرائزیشن آف ایر ریگولرائزنگ ہاؤسنگ سکیمز آرڈیننس اپریل میں دوہزار اکیس میں یہ جاری ہوا یہ پورا عمل بغیر کسی مناسب مشاورت کے اس کو مکمل کیا گیا حتیٰ کہ جو اس سے متعلقہ محکمے تھے ان کو بھی سلسلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا آرڈیننس کا مساودہ ایک آئینی عہددار کی مدد سے تیار کیا گیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا گیا کہ دستور سازی کو قانون کی کسی عدالت میں اگر چیلنج کیا جائے تو قانونی بہران سے بچا جا سکے معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ بظاہر غیر استعمال شدہ آرازی پر رہائشی قیمت کا صرف دو فیصد محصول لگا کر کلین چٹ دے دی جائے گی اب بتایا جا رہا ہے کہ ان سوسائٹیز کو دو فیصد جرمانہ لگا کر بلانگ چیک دیا جا رہا ہے چھ ہزار غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں میں سے پندرہ سو ترقیاتی اداروں کے دائرے میں آتی ہیں اور باقی مقامی حکومتوں اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے دائرے اختیار میں آتی ہیں مگر اصل لکتا یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت محض ارگولر اور زابطے کی معمولی خلاف ورزی کرنے والی سوسائٹیز کو ہی ریگولرائز کیا جائے گا یا پھر لینڈ مافیا کو بھی کسی قسم کی ریائت دی جائے گی میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیر ہاؤزنگ پنجاب میاں محمود الرشید صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا میاں صاحب کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ حکومت لینڈ مافیا کے آگے ایک گھٹنے ٹیک رہی ہے اور جو غیر قانونی رہائشی سکیمے ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانونی حصیت دینے جا رہے ہیں آپ لوگ غیر قانونی سکیمے جنہوں نے بنائی ہیں وہ محض پوری ارازی کا دو فیصد دیں اور ان کو جو ہے نا وہ کلین چٹ مل جائے بلکل بھی نہیں یہ مسکنسپشن ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونے جا رہی یہاں پر دو سطحوں میں ایک تو ایسی کلونیز جن کی کچھ چھوٹی موٹی وائلیشنز ہیں ان کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے وہاں پر کلونیزیشن ہو گئی ہے دیکھئے یہاں پرابلم صرف ایک نہیں ہے کئی پرابلمز ہیں اور ماضی کی حکومتوں نے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں یہ پچھلے دس پندرہ سال میں مشروم کی طرح اکراؤس دی پنجاب ہر کسپے میں شہر میں جہاں کسی نے دل اٹھایا وہاں پر کلونی بنا لی اور وہاں آبادکاری شروع ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی سوسائٹیز چھوٹی چھوٹی جس میں 50% سے زیادہ لوگ گھر بنا کر آباد ہو چکے ہیں اب ان کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا اب اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے کہ اگر ان کی اونرشپ ٹھیک ہے پاکی چیزیں ٹھیک ہیں تو ان کو کچھ امپلنٹیز لگا کے مالکان اگر وہ سوسائٹیز ہی غیر قانونی ہیں ذریعہ راضی پر بنیوی ہیں جو زری زمینوں پر جو بنی ہوئی ہیں اس میں کالونائزیشن نہیں ہے وہاں پر آبادکاری نہیں ہوئی ان کو ڈیمولش کریں گے پر اگر کہیں آبادکاری ہوئی ہے اس پر کیا کریں گے ڈیمولش تو نہیں کر سکتے تقریباً دو ہزار سے زائر درج ہو چکی ہیں پورے پنجاب کے اندر جو غیر قانونی طور پر اگری کلچر اور گرین ایریا جو سوسائٹیز بنی یہاں پر آبادیاں ہو گئی ہیں وہاں پر ہمیں جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جاج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جو کیس تو کیس سارے حلاف کا جائزہ لے کر اس کے بعد فیصلہ کرے جسٹس حضمت شیخ سعید صاحب کی سربراہی میں بنایا کمیشن نہیں ابھی انہوں تقرری نہیں ہوئی لیکن فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی جاج کی سربراہی میں یہ کمیشن بنے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی جگہ پر رہائشی کالونیا بن بھی گئی ہیں وہاں آبادکاری ہو بھی گئی ہے تو معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیوں کہ وہاں آبادی ہو چکی ہے اس کو ڈیمولش نہیں کریں گے بلکل تو سر یہ تو پھر ہمیں کو وے آؤٹ نکالنا ہے نا جی سر وہ وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے وہی جو میں نے بتایا ہے کہ دو فیصد لے کر اور وہ پھر اس کو کر دیں گے نہیں دو فیصد نہیں لے گے پھر کیا کریں گے میں نے کہا کہ اس کو کیس فیصلہ کیا جائے گا کوئی دو فیصد بھی بات نہیں ہے وہ اس کا کیس فیصلہ کریں گے جن لوگوں نے وہاں پر پچھلے پانچ دس سال میں اپنے گھر بنا لیے ہیں اور وہ اس عذیت کا شکار ہے وہاں پر انہیں گیس کے کنیکشن نہیں مل رہے بچھلی کے کنیکشن نہیں مل رہے جو کہ پابندی تھی کہ اپروال کے بغیر یہ سروسیز انہیں نہیں ملیں گی لیکن لوکل لوگوں کی ملی بگج سے انہوں نے گھر بنا لیے اب گھر بن جانے کے بعد ان لوگوں کو یہ سہوتے میں افسر نہیں ہیں تو یہ کوئی میکنیزم کمیشن تیار کرے گا کہ کس میکنیزم کے تیار ان لوگوں کو ریگلرائز تک سر کمیشن کب سے اپنا کام شروع کرے گا کمیشن آئندہ مہینے یکم جولائی سے اپنا کام اور اس میں سارے رولز ان ریگلیشنز بنیں گے کہ کیا کرنا ہے کتنا کتنی پینلٹی دینی ہے کیس ٹو کیس میری کرے گا سب جی بالکل سر پنجاب کابینہ کو اس میں اعتماد میں لیا گیا جی پنجاب کابینہ نے اس کمیشن کے اپروول دی ہے سر کیا یہ بات درست ہے کہ جب اس کی اپروول دی گی بہت سے عام وزراء غیر حاضر تھے اس میں میرا نے خیال کہ اس بات میں کوئی صدا کرتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وزیر آوزنگ پنجاب شیط صاحب میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے ہے کیا عوام کو اصل صورتحال کا اندازہ نہیں ہو رہا جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور بلوچستان کی متحدہ اپوزیشن سے لے کر آزاد کشمیر حکومت تک سب ہی جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ واویلہ کرتی نظر آتی ہیں کہ بجٹ میں عوام کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں آزاد کشمیر میں اگلے چند ہفتوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جبکہ وفاقی بجٹ میں آزاد کشمیر کے لیے مختص بجٹ کے حوالے سے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سراپا احتجاج ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی بجٹ میں ڈنڈی ماری گئی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے ہمارے بجٹ سے پانچ حرب روپے وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کو دے دیے ہیں اور انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں میں پانچ حرب روپے تقسیم کیے جائیں گے جبکہ گزشتہ بجٹ میں منظور شدہ منصوبے کو روک کر عرب روپے ہڑک کیے جا رہے ہیں توانائی کے میگا پروجیکٹ پر فکس ٹیکس ہمارے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے آزاد کشمیر کابینہ کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے غیر آئینی اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ناظرین یہ تو ہے آزاد کشمیر کے بجٹ کا معاملہ جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو لگ بگ دو سال ہونے کو آئے مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے حکومت پاکستان نے پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارت کی طرف سے آرٹیکل تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر ایک کے خاتمے کا شور اٹھایا تھا اور ہر جمعہ کو تیس منٹ کے لیے مقبوضہ کشمیر کے حق میں خاموشی سے کھڑے ہونے کی بات بھی ہوئی تھی جنرل اسمبلی میں بھی وزیراعظم نے کشمیر کی بھرپور وقالت کی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات پر لگتا ہے کہ گرد جمنا شروع ہو گئی ہے اور یہی پی ٹی آئی کی حکومت جس نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان کیا تھا بھارت کے ساتھ تجارت کی باتیں جو اینا وہ شروع ہو گئی ہیں آج پھر بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا وہ تقسیم کرنے جا رہا ہے علاقوں کے نام تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارتی ہندووں کو وہاں پر لاکر بسایا جا رہا ہے مگر پاکستان کیا کر رہا ہے آ جا کر وزیر خارجہ نے سلامتی کاؤنسل کو خط لکھا ہے کہ بھارت کو کہا جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی مداقلت کو کام کرے کیا اس سے حکومت پاکستان کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد جمعو کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا راجہ فاروق صاحب آپ کو کیا ایسے تحفظات ہیں کہ بجٹ پیش کیے بغیر ہی سپیکر نے سمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دی اب آپ لوگوں نے 25 جون کی جو اینا وہ ڈیڈ لائن دی ہے کیا ایسے مطالبات ہیں جو آپ سمجھیں کہ 25 جون تک وہ جب تک مکمل نہیں ہوں گے کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی ایسے جی دیکھیں بجٹ پیش کیوں تک ہوتا ہے جی جی اس میں اسلام علیکم بہت شاہدہ جو شاہد سپورٹنگ بھی یہ ہے کہ یہ جو ایپ پیس پر زیانہ اپنا یہ انہوں نے جو جو بڑھلڈنگ ٹیکس ہے اس کو انہیں سکس کر گئے ایک پرسنٹ پر اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں جو ٹیکس کا رجیم ہوتا ہے اس کو ہم جانا آزاد چیم میں نافت کرتے ہیں ان کا 1.4 ہے انہوں نے 1.4 سے فرق نہیں پرتا لیکن انہوں نے اس کو فکس کر دیا اب کل ایپ پی آر جو ہے وہ اپنا بڑھا لے اگر وہ تو ہمیں کس لیے وہ 1.1 پرسنٹ پر رکھنا چاہتے ہیں وہ تو پھر غلط ہے یہ تو بات ناممکن ہے کہ ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ان کو اختیار بھی نہیں ہے یہ ایپ پی آر کو یہ جو فیانس پیل ہے اس کی ملدوری اور آکشن کے سمجھ دیتی ہے یہ اس نے دینی ہے لیکن ہمارا یہ یہ ایک آنڈیٹن سا ہمارا یہ ننچن ہے کہ جو پاکستان میں جو ٹیکس ریجم آتا ہے اسی کو آر آکشن میں اس کا نفاذ ہوتا ہے پاکستان میں جاسی اقتصادی صرف رہا لوگ آر آکشن میں بھی وہاں اچھا ہے یہاں بھی اچھا ہوگا وہاں بھولا ہے تو یہاں بھی بھولا ہوتا ہے ایک ہی مکہ ایک ہی سا تو اصل میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ آپ ہمیں اسے جنرے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے دی اور پالسی رکھتے ہیں ہمارے لئے اور پالس کے ایک تو یہ آگیا ایشو صحیح جس پہلے سے بجٹ جب پیش ہوا تھا اس کے ساتھ فنانس بل بھی پیش ہوتا ہے تو فنانس بل کی وجہ سے جائے نا پاکستان میں انہوں نے فیصلہ بھی نہیں کیا تھا بجٹ پاس بھی نہیں کیا تو ہم نے کہا ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صحیح ہم نے بھیجیا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہم نے بھیجا ہے ہم نے کہا ہمارے چی ایسا فرینس اکٹری کو بھیجا ہم نے اسلامباد میں سے بات کرنے کے لئے صحیح کہ دیا کر ہم ستائے سوشوں کے لئے بات کریں دوسری بات یہ تھی کہ ایک دفعہ جاس سے مستثار میرے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کو پیسہ خرق کرنا چاchinہ ہم نے کہا کہ آپ نہیں خرق کر سکتے آپ کو کس پیش رکھے جنرے کرنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اگر پیسہ خرچ کریں گے تو یہ تو ایک دھاندلی کے مترادف ہو گیا نا ہاں وہ گا نا اب شاید خرج نہ کر پائیں لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا زمین خلیبہ جاتا ہے لولیپاپ تو دے سکتے ہیں نا یہ پیسے میں ہاں ہاں پیسے میں بڑی طاقت ہے نا یہ ہماری کپانڈینین کی بات قسمتی ہے نا پیسہ بڑی اس میں طاقت ہے تو وہ اسے جو ہے نا ایک وہ الیکشن کے پر اثر پڑ گا یہ بنیادی بات ہے کہ جس کے جسے جو ہم نے یہ بات کریں واقعی رہا گیا کشمی ریچو دوالے سے آپ نے بات دیتی وہ یہ ہے کہ ہمنا ایک تو یہ ہے میں آپ سے بتاؤنا کہ اگر اس کا کوئی وہ نہیں ہمونے دیں کہ اس کا پیسہ اس طرح خرج کرنا دوسرا کی طرح وہ ممکن نہیں ہے وہ نہیں ہوگا اگر آگشن کو کومنٹ کی جائنے اس کو بیس کرے گی وہ نہیں کرنے دیں گا صحیح یہ ہے کہ پھر اس پر جو اگر ما تو گونتے اندسان کھاتی ہے تو وہ بھی اگر پاکستان ہوتھانا تو فرق پاکی کہہ رہا گیا تو ہم نہیں کہتے کہ پاکستان کی بدنا ہوئی ہمیں پاکستان کے بائیس لوڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں حکومتوں کا اتا رہتا ہے مسئلہ لیکن اسے کشمیر کے پاکستان کے پر پاس خراب نہیں باقی باز گرائے کہ کشمیر کے وارے سے آپ نے وہ اپنا بیانیاں پر کافی لمبا تھا باقی ہے کہ دو طرح کی چیزیں ایک ہے 370 ایک ہے 35 اے اچھا آپ نے اگر 370 کو بال کرنا ہے تو یہ اسٹیٹس کو بال کرنا ہے 370 چیخ عبداللہ نے نیر اکسید ملکہ کشمیر امام کی آنکھ میں دھول کیوں گا تھا کہ وہ رائش ماری کے نعمر پہ تنہی کی کشمیر میں گوورنر نہیں ہے وہاں پریزیڈنٹ ہے اس کو ایسید دی گئی اس کو 370 کا تحت اس کا قوانی نے لکھی گئے اس کا آئین نے لکھیا گیا وہ ایساس تھا رہا نے بیسی ختم کر دیا تھا اس کا بات تھی 35 اے یہ 1927 کا قانون ہے جو ملکہ کشمیر نے کیا تھا کشمیروں کو پرٹیٹ کرنے کے لیے وہ جو سٹیٹس کا بانوں تو وہ ہندوستان نے ختم کر دیا اب وہ صحیح ہے کہ آئیں گے ہندوستان سے لوگاں کرو سائرہ وہ آباد کر رہی ہوگی وہاں کے جو صحیح ہوگی ان کا تو حق پلکی ہوگی یا سائل کرتا ہے بلکل ہندوستان جو نتنیاؤ کی پالسی ہے اسی کو تحق چلتا رہا ہے اسے وہ ڈیموگرافی تدبیر کرنا چاہتا ہے پھر بیس پاکستان کے آٹھ دس لاکھ رفیجیز جو انہیں ہندوستان جانا تھا وہ جمعوں میں آگئے تو ان کو بھی جمعوں پرانا چاہتا ہے ان کو وہ بھی دینا چاہتا ہے شہریہ دینا چاہتا ہے اب کشمیر کو ایک ارم کا مرک کر دی ہے ڈیٹھ کروڑ کے اپنڈ ڈو کروڑی اس کے عبادی ہے تو یہ تناصل سبریل ہو رہا ہے اسے سے بھی مہاجرین جو ہے وہ پاکستان کے اندر مقین تو وہ جمعوں کے خاص طور پر اس طرح سے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے تو اس پر ہمیں جو ہے وہ چیدید اقراض آتا ہے حکومتہ پاکستان اس بارے میں کوئی مؤثر پال سے نہیں تیار کر سکی یہ بس طرح سے ہی ہمیں بڑا مایوسٹی ہوئی ہے ادھر بھی کشمیری کو یہ اور ہمیں دیو یہ اب نئے نئے منصوب ہے شاہب وہ برشی صاحب کہتے میرے پاس کشمیری چالبہ آپ کے پاس کیا آدھا ہے کشمیری ہے جو نے وہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت زیادہ زیادہ کیا کر سکتی آپ نے جنرل اسمبلی کی تقریر بھی دیکھی پرائیم مینسٹر کی بڑا دبنگندار جنرل اسمبلی سے کچھ نہیں ہوتا جنرل اسمبلی سے کچھ نہیں ہوتا اسیل جا ہے سکیورٹی کاؤنسل وہاں اگر کوئی قراردار پاس ہو سکیورٹی کاؤنسل سے ہوتا ہے جنرل سمجھ میں آپ جو مرضی کریں اس کو بائننگ نہیں ہے وہ تو آئی وائش ہوتا ہے جنرل سمجھ میں تکریری بھی ہوتا ہے سالہ کچھ سامدرہ ہوتا ہے جس کا بھی نسان ممبر ہے دو سال کے لئے سر اسمیں آلمی طاقتیں ہیں سر ان کا بھی رول سر صرف ایک پاکستان بلکل رول ہے ہماری جو پالسیز ہیں وہ کمزور ہوئے اور اب اس کو فرانسو اس کو بڑا ایک پوارٹر مل گیا جو پالس کے ساتھ اس کا نہیں ہوتا تھا امریکہ ہے ہی اندوسان کے ساتھ چین کے مقابلے میں تو ہمارے کے بڑی مشکرات ہیں سر ان کا آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں آزاد کشمید کے ہونے والے انتقابات میں مسلم لیگ نون کتنی پر امید ہے کہ دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے مجھے امید ہے کہ جو ہم نے پائنس آب میں جو کام کیا لوگ اس میں بور دیں گے اتنی اتنی امید ہے آپ لوگوں کو کہ بڑا کام کیا ہے آپ دیکھتے ہیں جی ہم نے اگر ہم نے کیا تو انشاءاللہ لوگ ہم نے بور دیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وزم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر صاحب میرے ساتھیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے پروگرام کا واقع ختم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ